بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے سوڈیو میں ہم ایٹاچی سامارٹ پلس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس فون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ فون استعمال کرنے میں کیسا ہے اس فون کے اندر بیٹری کتنے ایم ایچ کی استعمال ہو رہی ہے اس فون کا ڈسپلی سائز کتنا ہے اس فون کی پرائس کتنی ہے اور اس فون کے جو فیچرز ہیں ان کا کمپلیٹ ریویو کریں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے فون کو انبوکس کرتے ہیں انبوکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکتے ہیں تو فون کو کرتے ہیں انبوکس ڈیوائس کو ہم نے انبوکس کر دیا بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کے ساتھ اسیسری کیا کیا آویلیبل ہے اور اس ڈیوائس کی لک کیسی ہے ایک چارجر آویلیبل ہے اس ڈیوائس کے ساتھ اور بیٹری اس ڈیوائس کی ہے اور ساتھ ورنٹی کارڈ اور یوزر مین اور گائیڈ وغیرہ اب ہم اس ڈیوائس کی لک چیک کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کی لک کیسی ہے یہ جو ڈیوائس ہے اٹاچی کی سمارٹ پلس 2.8 انچ اس ڈیوائس کا ڈسپلی ہے 2200 ایم ایچ اس کے اندر بیٹری استعمال ہو رہے ہیں ریجیکٹ آن ناؤن کالرز اس میں دیا گیا ہے آٹو کار ریکارڈنگ کی اپشن اس ڈیوائس کے اندر ہے اور یہ جو ڈیوائس ہے 32 جی بی تک میمری کارڈ کو سپورٹ کرے گی یہ اس ڈیوائس کی بیک سائیڈ ہے بلکل سلیم سی ڈیوائس ہے سمارٹ سی ڈیوائس ہے جس سے اس ڈیوائس کا نام رکھا ہے اسی طرح یہ ڈیوائس بھی سلیم سی ہے سمارٹ پلس کے یہ نام سے ہے یہ بیک سائیڈ پہ اس ڈیوائس کا سپیکر ہے سپیکر کا یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ ساتھ کیمرہ ہے کیمرے کے ساتھ فلیش لائٹ ہے اور اوپر یہ جو اس ڈیوائس کی LED تارچ لائٹ لگی ہوئی ہے بلکلر کے اندر آویلی بل ہے اس ڈیوائس کے اندر سیم کی سیٹنگ کچھ ہے سا ہے اس کے اندر سم کمپلیٹ لگے گی ایک سیم سیدھی لگے گی سم ون اور یہ سیم ٹو جو اس سائیڈ پہ لگے گی یہاں پہ مایرو ایس ٹی کار 32 جی بی تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اس ڈیوائس کا سپیکر ہے بلکل سلیم سی ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ چیک کرتے ہیں اس ڈیوائس کا جو ڈسپلیس سائز ہے ٹو پنٹ ایٹ انچس کا ڈسپلیس سائز ہے ڈیوال سم کے اندر یہ ڈیوائس آویلی بل ہے پی سی بھی اس کا جو ہے وہ ایم ٹی کے کا ہے وائرلیس ایف ایم ریڈیس ڈیوائس کے اندر ہے ٹوانٹی ٹو ہنڈڈ ایم ایچ بیٹری ہے پاور فول ٹارچ لائٹ ہے میموری کارڈ جو اس ڈیوائس سپورڈ کرے گی وہ کرے گی ٹھرٹی ٹو جی بی تک ملٹی لینگویجز اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں سمارٹ انڈ سلیم فون ہے ریجکتان آن کالرز آڈیو ویڈیو پلیئر ہے یہ کچھ اس ڈیوائس کے فیچرز ہیں اب ہم اس ڈیوائس کو آن کرتے ہیں اور ان فیچرز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیچرز ڈیوائس کے اندر بتائے گئے ہیں اس ڈیوائس کے اندر یہ ورکنگ کیسہ کرتے ہیں ڈیوائس کو آن کر لیا ابھی ون بائی ون اس ڈیوائس کی اس سپیسفیکشن ہیں ان کا ریویو کرتے ہیں سب سے پہلے کانٹیکٹس میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کے اندر کانٹیکٹس کی کتنی میموری دی گئے یہ فون بوک سیٹنگز میں جاتے ہیں میموری سٹیٹس چیک کرتے ہیں اس ڈیوائس کے اندر جو کانٹیکٹ آپ کے سیو ہو سکتے ہیں وہ 1000 کنٹکٹ کی میموری اس دیوائس کے ساتھ دی گئی ہے اس کے بعد اور لاگز ہے میسجز میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس دیوائس کے اندر میسجز آپ کتنے سیو کر سکتے ہیں ایک وقت میں آپ کے فون کے اندر کتنی میموری دی گئی ہے جی 100 میسجز کی سپیس ہے جو کہ بہت کم ہے میسجز کی سپیس کم ہے اس دیوائس کے اندر دی ہوئی اس کے بعد ملٹائی میڈیا ہے ملٹائی میڈیا میں امیج ویور کی آپشن دیئے گئے یہ ویڈیو ریکارڈر ویڈیو پلیئر ساؤنٹ ریکارڈر اور ایف ایم ریڈیو ایف ایم ریڈیو چیک کرتے ہیں وائرلیس بتایا گیا چیک کرتے ہیں جی ایف ایم جو ہے وائرلیس ایف ایم ایف ایم کے ساتھ آپ کو کسی قسم کے ہیڈ فون کی ضرورت نہیں پڑے گی آڈیو پلیئر ہے گیمز اس دیوائس کے اندر کون سی ہیں گیمز اس دیوائس کے اندر جس سنیک والی گیم ڈالی گئی اور اس کے اندر کوئی ایدر گیمز نہیں ہے زیادہ گیم اس دیوائس کے اندر نہیں ڈالی گئی اس کے بعد ٹولز ہے ٹولز کے اندر ٹارچ لائٹ دی گئے یہ ٹارچ لائٹ چیک کر لیتے ہیں کہ اس دیوائس کی جو ٹارچ لائٹ اس کے اندر کیا کیا فنکشن دی گئے ٹارچ لائٹ آن کا فنکشن ہے سلو فلنکر فاسٹ فلنکر اور ٹارچ آپ یہ تین چار ٹارچ لائٹ کے ساتھ آپشن دی گئے یہ اس دیوائس کی ٹارچ لائٹ ہے ٹارچ لیٹ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی جو ٹارچ لیٹ ہے وہ ٹھیک ہے بڑی LED ٹارچ لیٹ فرانٹ پہ لگی ہوئی ہے کیلینڈر کی اپشن دی گئی یہ کیلینڈر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیلینڈر میں کیا کی اپشنز ہیں جمپ ٹو ڈیٹ گو ٹو ڈیٹ سٹارٹ ٹو آف ویگ یہ تین اپشنز کیلینڈر کے ساتھ ہیں علام چیک کرتے ہیں علام کے ساتھ کس قسم کی رنگ ٹون دی گئی ہیں علام میں جا کے چیک کر لیتے ہیں جی علام کے ساتھ فور رنگ ٹونز اس دیوائس کے اندر ڈالی گئی ہیں اور اس کے بعد ورلڈ کلاب کی اپشن ہے کیلکولیٹر سٹاپ وائز سیم ون ٹولکٹ سیم ٹو ٹولکٹ یہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں ٹونز کے اندر سیٹنگز میں جا کے دیکھتے ہیں فون سیٹنگز اندر کیا کیا ہے ٹائم ڈیٹ ہے لینگویج اس کے اندر ہے لینگویج اس کے اندر چار ڈالی گئی ہیں انگلیش، عربی، فارسی اور اردو فور لینگویج اس دیوائس کے اندر اویلی بل ہیں ڈسپلی کی سیٹنگ ہے جس میں آپ ڈسپلی بیک لائٹ وغیرہ وال پیپر وغیرہ آٹو کی پیڈ لاک وغیرہ وہ چیزیں لگا سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ کیز میں کیا دیا گیا ہے یہ جو مین بٹن مینیو والا اسی کو لیفٹ سائیڈ اپ ڈاؤن کریں گے تو یہ کچھ ڈیڈیکیٹڈ کیز اس کے ساتھ منشن کی جاتی ہے فلائٹ موڈ کی اپشن ہے اس کے بعد اینڈ کی کلوز بیک لائٹ ہے اور اب سیکیورٹی سیٹنگز اس کے اندر دی گئی ہے ڈیو سن سیٹنگ ہے ری سٹور سیٹنگ ہے ری سیٹ آل ہے کار لیمپ سیٹنگ کلر فول وغیرہ وغیرہ یہ کچھ چیزیں اس دیوائس کے ساتھ دی گئی ہیں اس کے بعد پروفائلز میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس دیوائس کے ساتھ کس قسم کی رنگ ٹونز ڈالی گئی ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس دیوائس کے ساتھ رنگ ٹونز کلی قسم کی ہے جی اس دیوائس کے ساتھ جو کار رنگ ٹون ہے وہ فور رنگ ٹونز ڈالی گئی ہیں اس دیوائس کے ساتھ فائل مینجر کی اپشن دی گئی یہ کیمرہ چیک کرتے ہیں کہ اس دیوائس کے اندر کیمرہ کیسا ہے جی کیمرہ نارمل ہی ہوتا ہے جسے بھی کی پیڈ فون ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اچھا کیمرہ نہیں ڈالا ہوتا ہے ایٹاچی ایپس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن ہے آپ اپنی کونٹیکس میں ڈیٹا پروٹیکشن لگا سکتے ہیں میس جس پہ لگا سکتے ہیں میمری کارڈ پہ لگا سکتے ہیں جو جتنی بھی آپ کی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں فون کے اندر ان کے اوپر آپ الگ الگ ڈیٹا پروٹیکشن لگا سکتے ہیں اس کے بعد بلیک لسٹ کی اپشن ہے موبائل ٹریکر اس کے اندر دیا گیا آٹوپا ریکارڈ کی اپشن ہے پاور سیونگ موڈ کی اپشن اس دیوائس کے اندر دی گئی اور بلوٹ ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں اٹاچی ایپس میں ڈالی گئیں اس دیوائس کے اندر اس کو ہم پریس کریں گے تو اس سے ریجیکٹ سٹینجر سیٹنگ آن ہو جاتی ہے اور دوبارہ پریس کریں گے تو آف ہو جائے گی یہ ریجیکٹ آن آن کالر کا بٹن دیا گیا یہ مینوی والے بٹن کو پر ٹارچ لائٹ کا سائن دیا گیا اسی سے آپ ٹارچ لائٹ آن آف کر سکتے ہیں یہ زیرو والے بٹن کو آپ پریس کریں گے تو بیٹری سیور موڈ پہ انیبل ہو جائے گا اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو انیبل ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم اس دیوائس کا جو کی پیڈ ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس دیوائس کا کی پیڈ کیسا جی کی پیڈ دیوائس کا بلکل ٹھیک ہے بہترین کی پیڈ ہے کی پیڈ کا فانٹ سائز بھی ٹھیک ہے کی پیڈ استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹوپنٹ ایٹ انچز کا ڈسپلی ہے بڑے ڈسپلی میں یہ ڈیوائس بنائی گئی ہے یہ بلکل آپ کو چاروں سائڈوں سے دکھاتے ہیں اس ڈیوائس کا جو کلر ہے اس کا کلر جو ہے وہ بلیک پلس گولڈ کلر میں یہ ڈیوائس دی گئی ہے اور ٹوٹل فور کلرز میں یہ ڈیوائس آویلیبل ہے اب ہم اس ڈیوائس کی جو ہے پرائس کی بات کرتے ہیں اس ڈیوائس کی جو ابھی مارکٹ میں پرائس چال رہی ہے وہ کتنی ہے کیونکہ یہ ڈیوائس بڑی سلم سی بنی ہوئی ہے ٹوپنٹ ایٹ انچز کا ڈسپلی ہے لیکن اس ڈیوائس کے اندر جو ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیوائس کی جو بیٹری ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے اس ڈیوائس کے اندر جو استعمال ہو رہی ہے وہ 2200 امیج کی اس کے اندر بیٹری استعمال ہو رہی ہے تو اب ہم اس ڈیوائس کی پرائس کی بات کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کی جو ابھی مارکٹ میں پرائس ہے وہ ہے 3750 روپے 3750 روپے میں ڈیوائس کی جو پرائس ہے پرائس ڈیوائس کی کام نہیں ہے پرائس ڈیوائس کی مہنگی ہے تو بہرحال یہ تھی ریٹاچی کی سمارٹ پلس جس کی آج ہم نے انبوکسنگ کی اور کمپلیٹ ریو کیا آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اللہ حافظ